بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا علیہ و بارک و صلی اللہ اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز میرا یہاں بات کر لے گا مقصد صرف ان تیچروں کے مطلق ہے جو معصوم بچوں پر تشدد کرتے ہیں میں خود ایک معمولی سا تیچر ہوں میں کوئی بہت بڑا فلسفر یا پروفیسر نہیں ہوں لیکن میں نے جو اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے میرا یہ ماننا ہے جو بچہ پیار سے نہیں پڑتا وہ کبھی مار سے نہیں پڑتا یہ ذہن میں بٹھا لیں ابھی میں اپنے علاقے کی بات بتاتا ہوں کہ ایک سکول میں میں چلا گیا میں نے دیکھا کہ ایک استاد بچے پر بے مہنہ تشدد کر رہا ہے میں نے استاد سے دریافت کر لیا کہ اس معصوم بچے کو اس طرح کیوں تشدد کر رہے ہو استاد نے کہا کہ یہ بچے آپ پڑتا نہیں اسکول میں لیٹ آتا ہے کوئی ہومریک نہیں کرتا میں نے کہا ٹھیک ہے ہاف ٹائم ہو گیا بچے چلے گئے میں نے اس بچے کو بلا کر سمجھایا میں نے کہا بیٹا تم اسکول لیٹ کیوں آتے ہو کیا وجہ ہے بلے اس استاد مارتا ہے اور بیجا مارتا ہے میں نے کہا بیجا تو کوئی بھی استاد نہیں مارتا میں نے اس نے پیار سے سمجھایا بیٹا اگر تم اسکول جلدی آوگے نہاؤگے اور بالوں میں تیل لگاؤگے ساف سترے ہو کر آوگے تو میں تمہارے باپ سے کہوں گا کہ بچے کو ایک نیا کپڑے کا جوڑا اور نئے جوتے دلا دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ بچہ دوسرے دن ساف سترے کپڑے پہن کر نہا کر اسکول میں آ کر بیٹا کیا تھا صرف بچے کی نفسیات اسے لالچ دیا گیا مامولی سا کیا ایک کپڑے ایک جوڑے اور ایک جوتے کی اہمیت ہے میں اپنی جیب سے دلا سکتا ہوں اگر کسی بچے کو صحیح راہ پر ڈالنا ہے تو میں نے دیکھا کہ وہی پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹے کے بعد میں دوبارہ میں نے دیکھو بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں استاد اسی طرح اس پر تشدد کر رہا تھا جس طرح وہ پہلے کرتا تھا پھر میں نے خدا سے دعا مانگی یا اللہ بچے کو نہیں استاد کو ادایت دے ہمیشہ بچوں کی نفسیات پکڑے آدمی وہ بچہ چاہتا گیا کس طرح پڑھنا چاہتا ہے بچہ تو کھیل کھیل میں بھی پڑھا سکتے ہیں آپ اگر پڑھانے والا استاد اچھا ہو ایک اور واقع ہے کہ ہمارے علاقے میں میں نام نہیں لوں گا کسی کا کسی کی تظلیل نہیں کروں گا اس کی شکایت یہ تھی کہ وہ بے جا بچوں پر تشدد کرتا تھا میں نے اسی استاد کو دوسرے تیسرے دن ہفتے میں پندرہ دن میں دیکھا اپنے استاد اپنے بچے کو جو اسی کلاس میں پڑھتا تھا اسے اپنے بھغل میں لیے ہوئے اور شہر میں جا رہا ہے شہر سے گزر رہا ہے اپنے کام سے جا رہا ہوگا لیکن اسے اس قدر محبت سے وہ لے کے جا رہا تھا جیسے کہ اب میں کیا گھوں اس کے مطلق اس کو سوچنا چاہیے جس طرح تو اپنے بچوں کو محبت پیار سے پڑھا رہا ہے بھائی وہ دوسرے بچے وہ کیا انسان کے بچے نہیں ہیں کیا تو بچے تو معمولی سے میں اب کیا بات کروں میں تو ایک کوئی بڑا پروفیسر نہیں ہوں بھائی